محترم صاحب آئین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ندہ میڈیا یوٹیوب چینل پر ناظرین کل آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی سہارنپور میں ایک بڑی ریلی ہوئی اور اس ریلی میں عوام کا ایک جمغفیر دیکھنے کو ملا جس طریقے سے آپ کو معلوم ہی کہ اس سے پہلے بھی اویسی صاحب نے سہارنپور میں ایک ریلی کر چکے ہیں اور کئی گناہ زیادہ بھیڑ جو ہے اس بار ریلی میں دیکھنے کو ملا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر کہ کس طریقے سے اویسی صاحب کے جلسے میں عوام نے حصہ لیا آپ کو خبر یہ دے رہے ہیں کہ بیریشٹر اسد الدین اویسی نے حضرت جی رائے پوری کی خانکہ میں حاضری دے کر دعائیں لی آپ کو بتا دیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ ورکنے پارلیمنٹ بیریشٹر اسد الدین اویسی نے بررسغیر کے مشہور و معروف خانکہ رائے پور رحیمی میں جا کر دعا لی اور ان کی زیارت کی اور علماء کرام اور معاظر شخصیات سے ملاقات کی انہوں نے رحیمی خانکہ رائے پور کے نازم متولی شاہ عطیق احمد سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا اور زیارت پر اپنی مسررت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کیلئے خواہش ظاہر کی شاہ عطیق احمد نے بھی اسد الدین اویسی کو اپنی قیمتی مشوروں اور مفید تجابیس سے نوازا ترجمان خانکہ مولانا ڈاکٹر بدر عالم ندوی نے خانکہ کی تاریخی احوال و عظیم کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے اسد الدین اویسی کو بتایا کہ خانکہ کی ایک چالیس سال قدیم دینی خدمات ہے جس پر انہوں نے بادشاہوں کی قلعے مسمار ہو گئے لیکن الحمدللہ یہ خانکہ اپنی آب و تاب کے ساتھ باقی ہیں ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جامعہ رحمت گھگرولی سہرنپور مولانا ڈاکٹر عبد المالک مغیسی نے بھی خانکہ رحمی کا تعروف پیش کروایا آپ کو بتا دیں کہ خانکہ میں ملاقات کے بعد اسد الدین اویسی نے اسر کی نماز بھی ادا کیا اور اس کے بعد رخصت ہو گئے ناظرین دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ وہ تصویر دیکھ سکتے ہیں مولانا یعنی علماء اکرام کے ساتھ بیرشتر اسد الدین اویسی تشریف فرما ہے اور ان سے اپنی باتوں کا اظہار خیال کر رہے ہیں اور ان سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں ناظرین آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اس تشویر کے بانے میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹر شسن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے کہ بیرشتر اسد الدین اویسی صاحب علماء اکرام کی کس قدر عزت کرتے ہیں اور کس قدر علماء اکرام سے محبت کرتے ہیں آپ سب کے سامنے پیش خدمت ہیں ناظرین دیجئے آپ اسلام علیکم